اسلام علیکم ایوریون مرزا کیٹمی میں آپ کو خوش آمدید آج ہم لوگ یو سیٹ آرٹ اینڈ ہومینٹیز کا سیمپل پیپر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کرنے جا رہے ہیں اور موسٹ پروبیبلی اٹس دی ایکسپیکٹیڈ پیپر آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اس ویڈیو میں ہم اس کا وربل ریزننگ کا پوشن ڈسکس کریں گے اگر میں آپ کو ایک دفعہ یو سیٹ آرٹ اینڈ ہومینٹیز کے پورے پیپر کا اوورویو دوں تو یہ اس کا اوورویو لکھا ہوگا ہے کہ اس میں وربل ریزننگ میں سے ٹوئنٹی ایم سی کیوز آتے ہیں کوئنٹی ٹیٹیٹیو ریزننگ میں سے ٹوئنٹی فائی ایم سی کیوز ہیں then اسلامیات پاک سٹیڈیز اور جنرل نولیج ان میں سے ٹین 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 ایم سی کیوز آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کا وربل ریزننگ والا پوشن ڈسکس کریں گے جس میں ٹوئنٹی ایم سی کیوز آئیں گے اینالوگی میں سے فائی ایم سی کیوز آئیں گے سینونیمز یا انٹونیمز میں سے فور ایم سی کیوز آئیں گے سنتینس کومپلیشن میں سے سکس ایم سی کیوز ہیں اور کومپریہنشن میں سے فائی فائی ایم سی کیوز ہیں اکے سو لیٹس موونگ ٹورز دی پیپر سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ انالوگی ہوتا کیا ہے انالوگی کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس question میں انہوں نے دو ورڈ دیئے ہوئے ہیں فر ایکزمپل انہوں نے ہمیں یہاں پر بتایا ہے ویب peace chaos یہ دو ورڈ ہیں اب ان دو ورڈ کے درمیان جو بھی relationship ہے ٹھیک ہے ہم نے وہی relationship اگلے دو ورڈ میں find out کرنا ہے فر ایکزمپل ابھی جیسے ہم پہلا question کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ انالوگی ہوتی کیا ہے پہلا question انہوں نے ہمیں بتایا ہے peace chaos peace کا کیا مطلب ہوتا ہے پرسکون رہنا اتمنان سے رہنا اور chaos کہتے ہیں ایسی جگہ جو لڑائی جھگڑا ہو یا بے اتمنانی ہو بے چینی ہو شور شرابہ ہو ٹھیک ہے تو پرسکون اور شور شرابہ یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ آپس میں opposite ہیں یعنی یہ دونوں ورڈز آپس میں انٹونیمز ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے creation کے بعد بھی یہاں پہ creation کا کوئی انٹونیم لگائیں گے creation کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا تعمیر کرنا تو اس کا انٹونیم کیا بنے گا کسی چیز کو برباد کرنا تباہ کرنا تو اس کے لئے ورڈز ہوتا ہے destruction کا یہ دونوں آپس میں انٹونیمز تھے ہم نے اگلے دو میں بھی انٹونیمز ہی کرنا ہے اگر یہ دونوں سینونیمز ہوتے یا ان کے درمیان جو بھی relationship ہوتا ہم نے next two words کے درمیان وہی relationship ڈھونڈنا تھا next mcq is tiger forest tiger شیر جو ہے وہ forest میں رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح otter otter ایک نا ایک قسم کا ایک جانوری ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے گلہری کی طرح کا ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ رہتا ہے یہ رہتا ہے زیادہ تر water میں اوکے تو پہلے organism then اس کا habitat پھر organism اس کا habitat اوکے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں relationship ہم کیسے find out کرتے ہیں the next mcq is glove hand glove پہلے وہ چیز آئی ہے اور یہ hand کو cover کرتی ہے ٹھیک ہے glove جو ہے وہ hand کو cover کرتا ہے اسی طرح جو neck ہے وہ collar کو cover کرتی ہے نہیں یہ آنا چاہیے تھا collar پہلے neck بعد میں یہ الٹا لکھ دیا انہوں نے ٹھیک ہے tie جو ہے وہ shirt کو کرتی ہے نہیں اس میں ایک تو human organ ہے socks جو ہیں وہ feet کو cover کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے پہلے آپ کے پاس وہ clothing کا پایا ہے جو clothing ہے اس کے بعد آپ کے پاس وہ organ آیا ہے جس کے ساتھ وہ involve ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی socks پہلے clothing آئی ہے اس کے پاس وہ organ آیا ہے جو اس کے ساتھ involve ہوتا ہے the next is lawyer court lawyer ایک profession ہے اور lawyer جو ہے وہ court میں کام کرتا ہے یعنی lawyer کی workplace جو ہے وہ court ہے اسی طرح جو chemist ہوتا ہے chemist کی workplace اس کی laboratory ہوتی ہے so alpha is the correct option the next and the last one for the analogy section is lively dull lively کہتے ہیں ایک ہشاش بشاش انسان کو جو بہت خوش رہتا ہو ٹھیک ہے ایک چلبلہ سا ہو اور dull ہم کہتے ہیں ایسا انسان جو مرجھایا ہوا ہو تو یہ دونوں words آپس میں antonyms opposite بن گے ٹھیک ہے antonyms کہتے ہیں opposite words کو تو اب ہم نے جو ہمارے پاس options ہیں ان میں سے بھی دو ایسے words ڈھونڈنے ہیں جو آپس میں opposite ہوں for example implied jobless یہ opposite مل گئے ہمیں implied وہ ہوتا ہے جس کے پاس کام ہو jobless وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہ ہو کوئی job نہ ہو so alpha is the correct option next ہمارے پاس جو mcqs آئیں گے وہ آئیں گے antonyms میں سے اور synonyms میں سے synonyms ہم کہتے ہیں ایسے words جن کا same meaning ہو اور antonyms کہتے ہیں ایسے words جن کے opposite meanings ہوں so انہوں نے سب سے پہلے ہم سے پوچھا ہے synonym of ambazley ambazley کا synonym کیا ہوتا ہے اچھا پہلے تنچیں کہ ambazley کا مطلب کیا ہوتا ہے ambazley کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی for example آپ کسی NGO میں ہیں کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھوایا ہے اور آپ غلط طریقے سے finance کے ساتھ ہیر پھیر کھر کے کچھ جالی اکاؤنٹس بنا کے آپ وہ پیسہ چورا لیں تو actually اس چیز کے لئے لفظ جوز ہوتا ہے ambazley یا آپ کسی school میں ہیں یا آپ کسی corporation میں ہیں اور آپ ایک طریقے سے کوئی technique لگا کے اس پیسے کو چورا لیتے ہیں اس کے لئے ایک word use ہوتا ہے ambazley اور دوسرا اس کے لئے word use ہوتا ہے misappropriate misappropriate کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے funds کے ساتھ یا آپ نے accounts کے ساتھ یا آپ نے پیسے کے ساتھ کوئی ہیر پھیر کی ہے ٹھیک ہے next is synonym of which operate which operate کا synonym کیا بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو blame کرنا کسی کی insult کرنا کسی کی بیزتی کرنا کسی کو کسوروہ ٹھہرانا ٹھیک ہے تو اس کا جو synonym بنے گا وہ بنے گا abuse so alpha is the correct option next ہمارے پاس جو دو MCQs ہیں وہ ہیں antonyms antonyms ہم کہتے ہیں ایسے words جن کا آپس میں opposite meanings ہو ٹھیک ہے پہلا word ہے churlish churlish کا مطلب ہوتا ہے rude جو آپ سے پیار سے بات نہ کرتا ہو جو چڑچرا ہو جو چڑ کے بات کرتا ہو ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں churlish تو اس کا opposite کیا ہوگا ایسا انسان جو بہت politely بات کرتا ہو آرام سے بات کرتا ہو تو اس کے لئے جو word use ہوگا وہ ہوگا courteous so alpha is the correct option the next is hyperbole hyperbole کا مطلب ہوتا ہے ایسی statement دینا جو معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہو ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا تو اس کا جو antonym بنے گا opposite بنے گا وہ کیا ہوگا understatement ایسی statement دینا جو معاملہ بتا ہی نہ سکے ٹھیک ہو گیا آگے ہمارے پاس جو mcqs ہیں وہ ہے sentence completion میں سے اس میں جو first mcq ہے وہ ہے dash students wither from primary اور secondary division struggle to understand mathematics students چاہے primary سے ہوں یا secondary division سے ہوں ٹھیک ہے لیکن ان کو math سمجھنے کے لیے مشکل آتی ہے so اس میں جو آئے گا اس میں سے آ سکتا ہے a large number of یعنی بہت سے ایسے students ہیں جو primary or secondary division میں ہوتے ہیں اور وہ math سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو the large number نہیں آئے گا a large number آئے گا ٹھیک ہے اور a large کیوں ہے a تو single کو کرتا ہے اور یہاں پہ تو آگے large number ہے تو a large number جو ہے وہ ایک quantity کے طور پر ہوتا ہے اور a large number یعنی ایک بڑی اتداد ٹھیک ہو گیا next is consumption of alcohol in large quantity dash judgment اگر ہم alcohol کو large quantity میں consume کریں for example بہت زیادہ ہم نے شراب پی لی ہے تو وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو اس کیسے کے لیے ہم ورڈیوز کرتے ہیں impair impair کا مطلب ہے خراب کرنا کسی چیز کو تباہ کرنا ٹھیک ہے the next is the finance sector dash dash the NGO funds dash he was dismissed اب وہ finance sector جو ہے وہ dismiss ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس نے کوئی نہ کوئی خراب بھی کی ہوگی funds کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھپلا کیا ہوگا funds میں تو اوپر ہم نے ابھی اس کا ایک ورڈ دیکھا تھا جس میں ہم نے اس کو کیا کہا تھا misappropriate ٹھیک ہے کسی کی چیز کو چوری کرنا تو the finance sector misappropriated the NGO's fund so he was dismissed یعنی اس نے fund کے ساتھ کوئی گھپلا کی یا اس میں اسے چوری کی اس ورڈ ایسے وہ dismiss ہو گیا اوکے the next is the rail ministry has tied up with corporates tied up کا کیا مطلب ہوتا ہے tied up کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بیزی رہنا یا کسی چیز کے ساتھ بیزی رہنا ٹھیک ہے تو railway ministry جو ہے جو railway کی ministry ہے وہ corporates کے ساتھ different societies کے ساتھ tied up ہے ان کے ساتھ بیزی ہے to dash cleanliness and hygiene at various railway platforms across پاکستان تاکہ وہ maintain کر سکے cleanliness کو اور hygiene کو different railway platforms پہ ٹھیک ہے the next is dash of small stones اب دو ڈیش ہیں ہمارے پاس تو اس میں جو small stones سے بنتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں mosaic pattern موسائق کا مطلب ہوتا ہے ایسا pattern موسائق بولتے ہیں اوکے the next is i thought over this decision to a great length میں اس نتیجے کو سمجھ پایا یا اس پہ پہنچا to a great length بہت مشکل سے ایسا گریٹ length کا مطلب ہوتا ہے بہت effort کر کے after we dash it the other day after we discussed it the other day کہ ہم نے ایک دن میں کمپریہنشن کے سیکشن میں سے five mcqs آتے ہیں ایک دفعہ اس پیراگراف کو پہلے پڑھتے ہیں then جو نیچے questions ہوں گے ان کو solve کرنا کی try کریں گے i was seven years old میں سات سال کا تھا i had lived at the same place for all my life میں ان سات سال یعنی ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہا تھا but we were moving لیکن پھر ہم وہاں سے move کر رہے تھے وہاں سے ہم کسی دوسری جگہ جا رہے تھے we were moving from the farm with all of its animals ہم farm سے move کر رہے تھے جس میں بہت سارے animals تھے with its memories رنگی بھینسیں جو ہر روز دودھ دیتی تھی we were going from the place of scrub pines ہم ایسی جگہ سے دور جا رہے تھے جہاں پہ پائنس کے درخت تھے جہاں پہ جانوروں کے چرنے کے لیے چراغہ ہیں تھی جہاں پہ سراب کرنے کے لیے کومیں کھوڑے ہم نے تیار ہونے کے لیے بہت مہنت کی اس کے بعد ہم سب گار میں بٹھا دیا جیسے ہی ہم چلنے لگے تو میں نے گاڑی کی پچھلی کھٹکی سے پیچھے دیکھا جیسے ہی میں پیچھے دیکھا مجھے اپنا کتا نظر آیا اور اپنی بلیاں لیکن میں اپنا گھوڑا نہیں دیکھ پایا میں اپنے باپ سے پوچھا کہ جنوروں کا کیا ہوگا مجھے میرے باپ نے صرف اتنا بتایا کہ یہ یہ پہ رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے وہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی یعنی میرے والد صاحب نے یہ وجہ نہیں بتائی کہ ہم کیون یہ ہمارے ساتھ آسکتے انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آسکتے یعنی یعنی جب جب وہ مووو کیا تو کتنے سال کا تھا سات سال کا اور اس بات کو اب کتنے سال ہو گئے ہیں 43 years گزر چکے ہیں یعنی جب وہ مووو کیا تب 7 years کا تھا اور 7 years کے بعد 43 years گزر چکے ہیں تو 43 plus 7 50 years تو اب اس کی age 50 years اس time اس کا regret کیا تھا اس کا regret یہ تھا کہ وہ اپنے pets کو miss کرے گا یہ جانور پیچھے رہ گئے تھے ان کا کیا بنے گا اس نے اپنے باپ سے پوچھا اس to what would happen to his pets کہ اس کے جانور کے ساتھ کیا ہوگا the next is leaving the farm the child was very he could not understand جب وہ لوگ کھیتوں سے دور جا رہے تھے تو جو بچہ تھا وہ بہت disappointed تھا because وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا نہیں سمجھ پا رہا تھا why his father could not change the situation کہ اس کے والد جو ہے وہ situation کو کیوں change نہیں کر سکتے okay the next and the last one for this section is the verb form of explanation is explanation کی verb form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے explain یا it explains okay so delta is the correct option let's end here if you have any question any query regarding it you can ask in the comment section thank you what ڈی ڈی ڈی